یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو وقارون وفرعون وحامان اور حلاق کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی ولقد جاہم موسیٰ بالبینات ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح طالبات لے کر فاستقبرو فی اللرد انہوں نے زمین میں تکبر کیا وما کانو سابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فَقُلَّنَ خَزْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فَمِنْهُمْ مَنَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ حَاسِبَا تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی جو یہ قومِ لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض درات کے نزلی قومِ عاد پر بھی سَخْخَرَهَا لَيْهِمْ سَمْعَلِيْا لِلْوَسَمَانِيَةَ ایک ایسی تیز آنڈھی آئی ہے سات دن اور آٹھ سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹھخا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلیٹس کا کام کر رہے تھے جو اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے مزائز کا تو یہ سب کے ساتھ ہلاک ہو گئے فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلَّا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخْضَتُ السَّيْحَا اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ایک چنگھار نے آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہلِ مدین تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَسْنَا بِهِ الْعَرْضِ ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قانون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک طریقے کہ جو قوم عباد تھی قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاعول اشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان کے شہروں سے نکال کر لاکر اور دریا سمندر میں غرق کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَسْلِمَهُمْ لیکن اللہ تعالی اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَ مَسَلِ الْعَنْقَبُوتُ یہ بھی اس حصے کی ان کی لوگوں کی بڑی اہم آیتیں تمثیل ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی ڈیر مرائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کی نظر کرم ہو یہ ہمارے جو اوریاں اللہ ہیں دورا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادلی اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی کاؤنڈ ایفیٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہماری حمایتی ہے یہ ہماری بدل کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے مثل اللہ تخبو من دون اللہ اولیاء کا مثل الانقبود جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توقل ہے کسی اور پر سہارا ہے اور ہی کا ہماری مدد کرے گا وہ جو کوئی سنکتر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تو نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا یہ مکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شیح ہے ہی نہیں اور وہ غبردست ہے حکمت والا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگ کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ سماوات واللہ اللہ تعالی نے آسواد و زمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ اِنَّ فِذَا لِكَ الْآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ یقیداً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لئے اب یہ جو بقیہ تین رکو ہیں اکیسوے پارے میں آرہے ہیں یہ جیسا کہ میں نے اتیارت میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہرات خطاب بھی ہے یا عبادی اللہذین آمنو یا ایوہ اللہذین آمنو جو مدنی صورتوں میں خطاب کا سیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہرات خطاب کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر گنتی کریں گے تو کوئی دس احکام اور دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لئے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لئے مسائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہے سب سے پہلی ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت تلاوت کرتے رہا کرو اس شاید وہی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کحف میں بھی وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے ترفو بے ادیکم وَتَرَفُو بے يَدِ اللَّهِ اس کا ایک صلاح تمہارے ہاتھ میں ہے ایک صلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے وضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تا تو وَا قَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو اُتْلُو مَا هُيَا كَئِلَيْكَ مِنَ الْكِدَا وَاَقِمِ السَّلَا اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز قائم کرنا یہ نماز ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي یہ سورة تاہا میں ہم پڑھائے ہیں حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہِ تُور پر اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَعْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے ہیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہیں یہاں ذکر کو علینا نہ سمجھیں یہی ذکر ہے قرآن جو اَذْذِكْرِ ہے ہم نے سورہِ حجر میں دیکھا اَذْذِكْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ لَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے نمبر دو اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے اور تیسری چیز کیا ہے عدیعِ معصورہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے بار جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے بدھ رہے ہیں دعا ہے ہر کام کام کیجئے لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہیں تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شیعہ کو ذکر نہ سمجھیں ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے نہیں ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے اتلماؤ یا علیکہ من الكتاب وَاقِمِ صَلَاةَ اِنَّ صَلَاةَ تَنَحَانِ جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لیے کرو ان کی توہیم نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھٹنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھٹکے نہ باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوگے لیکن ان سے گفتگو کرو ان کے جذبوں میں سے نائنصافی پر طل گئے ہیں اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے بجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دولوں کا امکان پیدا ہو جائے گا وَقُولُو لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس کو جو سمجھئے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھوچ گئے ہیں اپنے سمجھ کو انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے قُولُو عَامَنَا بِاللَّذِ اُنزِلَا اِلَيْنَا وَمْزِلَا اِلَيْكُمْ ان سے کہوں بھئے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وَإِلَيْهُنَا وَإِلَيْهُكُمْ وَاحِد اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے وَنَحْنُ لَهُمْسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں وَقَدَا لَكَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نازل کی ہے فَلَّذِينَ آتَيَنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لائے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفت کی شکل میں اور مکہ والوں نے انہیں ستایا بھی استعضاء بھی کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے عیسائی تھے اور اب محبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راجر دیا مراتین وَمِنْ هَاُوْلَاِ مَيُّوْبِنُوْبِ اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائیں ہیں اور عربی لائے ہیں یا لائیں گے وَمَا يَجْهَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر ارگائے ہیں اب یہ کون دیکھئے دلیل اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری دوری آگئی جس میں روح سخون جو ہے مشرقین کے ساتھ رد و قدع والی بات ہے وَمَا كُنتَ تَطْلُمِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنْ رہے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تاریم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں وَلَا تَخُطُّهُمْ يَمِينَكَا نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُرْتَلُونَ تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی بجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مرس کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زمان جو ہے منج گئی ہے کلم جو ہے وہ منج گیا ہے لہذا آپ قرآن جیسی سے بھی تصنیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وَمَا كُنتَ تَدْلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنَ اے نبی آپ تو نہیں پہا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيْ أَمِينَ كَابُ بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وَمَا يَجْهَدُوا بِيْ أَيَاتِنَا إِلَّا ظُّالِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَا عَلَيْهِ آَيَاتٌ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نادری چیز آتی ان کے اوپر کوئی نشانی آئے ان کے رب کی طرف وہی بات میں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتِ مِنْ دَلَّاِ نَبِي کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذِيرٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِمْ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسے ایک صورتیں بنانا ہو دس صورتیں بنانا ہو کیا یہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ تو کیا یہ نشانی ہم کے لیے کافی نہیں اگر تو حق کا تعلیم ہو ہدایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ الرَّحْمَةَ الْمَذِكْرَ عَلِقَوْمِيُمِنُونَ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں قُلْ قَفَى بِاللَّهِ بَعْنِي وَبَعْنِي شَهِیدًا بَعْنَكُمْ شَهِیدًا کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نادر کیا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں وَلَّذِينَ عَامَنُوا بِالْبَاطِرِ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا کفر کرتے ہیں لَاِقَهُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وَيَسْتَاجِرُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ جنبی مچا رہے ہیں وَلَوْ لَعَجَلُ الْمُسَمَّ اور اگر پہلے سے ایک وقت معین تہہ نہ ہو چکا ہوتا لَجَعَهُمُ الْعَذَابِ تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَقْتَتَن اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا وَهُمْ لَا جَشْرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یقیناً جنبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئیں نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَتِمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے بعد دشمن آ چکا ہو اور وہ اس نے محاصرہ کر گیا اور شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ چونکہ زیر برہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے جس دن کے اغاب ان کو آ کر دھاپ لے گا ان پر چھا جائے گا ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وَيَقُولُ زُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزا اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گنو آئی تھی اُتْلُمَا هُيَا إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّ اِقْمِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاءِ اب دیکھئے تیسری اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ یہ آئیت ہے براہ راست تتاب یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی اللَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِ باس یا عبادی اللَّذِينَ آمَنُ یہ مدنی دوہ کی اسطلاح ہے یا عبادی اللَّذِينَ آمَنُو پڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے شفقتت ہے اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اِنَّا عَرْضِ وَاسِعَةٌ میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر بکے میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو اس مقیم یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرتِ حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کہا چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابلِ برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو پر ہندر پاتے اس جگہ کو چھوڑ دو یا عبادی اللہزین آمنون ان ارضی واسعتون میری زمین بڑی کشادہ ہے فی آیا فابدون بس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت کل نفس زائقت الموت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آج آئے کل آج آئے آج نہ آئے کل آج آئے آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرق لوگے زباہ کر دیا ہے تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی تھی نا تو کل نفس زائقت الموت اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر حمد بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اور اس سے مسالحت کروں سمہ الینہ ترجعون اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے پانچمی بات ہمارے اس بادے پر پختہ یقیم رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا انہیں بالا خانہ ملے گا تو من الجنت غرفا جرو کے بالا خانے ملیں گے جنت کے جس کے نیچے لندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے نیم آجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھٹی بات اللذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وہ لوگ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توقل کریں صبر کرو اور توقل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھیلو صبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توقل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توقل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگلی علاقہ اور آ رہی ہے وَقَعِيِّمِنْ دَعْبَطٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رِزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وَقَعِيِّمِنْ دَعْبَطٍ تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا تحمل و رزق کہا کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ ہل چلاتی ہیں نہ بج بوتی ہیں نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں نہ کھٹے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھڑا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھڑائے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنوگے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی محسن نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس کو اس کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ مچولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توقل اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توقل ہوگا جتنا ایمان کر دو رہے توقل بھی نہیں ہو سکے گا تو اللہزین سبرو وعلی ربہم یتوکلون یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یرزقہ و ایعاکم اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وہو السمیع العلیم اور یقین انہیں وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نمالو کس کے ذل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائی اب اس کے بعد دوسری کڑی آگئی جس میں پھر اب وہ مشرقین مکہ سے وَلَاِنْ سَالْتَوُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَالسَّخْرَ شَمْتَوَالْقَبْرِ اور میں سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو وَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ یبسُتِ رِزْقَ لِمَنْ يَشَعَوْ بِنْ عَبَادِ وَيَقْدِرُ اللَّهُ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب طول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلْ نِشَعِنْ عَلِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَدْرَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ فَاهِيَا بِهِ لَرْدَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو تو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں یہ فوراً اللہ نے کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرهم لا یاقِلون لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آرہی اہلِ ایمان کے لیے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اللَّهِ الْحَيَوَانَ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ دیکھو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کسی واہ کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کار رہ جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے وہ ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا بعد نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے عارفی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَنْ آخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُنَّا نَعْلَمُونَ کاش کے ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر لیے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باسِ بادل موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم وہ کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیح جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے چھوٹا تھا زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نزدی کتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب بھی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتی ہے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کے وہ فیلفل پھر انہیں مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہوں یشتکون تو پھر یہ شرق کرنا شروع کر دیتے ہیں لے یکفروں بما آتے ناہم تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کے ولے یتمت تاہو تاکہ بس مضے اڑا لیں فالصوفی عالمون پھر یہ جان لیں گے الہاکم التکاسر حتی آذرتم المقابل کل لا صوف تعلمون ثم کل لا صوف تعلمون اصلاح حقیقت تو اس وقت کھلے گی اولم یراو انہ جعلنا حرما آمنا یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے وَيُتُخَطَّفُ الْنَازُ مِنْحَوْلِهِمْ اور لوگ جویں اتک لیا جاتے ہیں ان کے ادگل سے باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں اَفَبِالْبَاطِلِيُّ اُمِنُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اَغْفُرُونَ تو کیا یہ باطل پر ایمان لگتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں وَمَنَ اَزْلَبُ مِنْ مَنِ افْتَرَعَ لِلَّهِ قَذِبًا وَقَذَّبًا بِالْحَقِ لَمَّا جَعَاهُ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرح سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصدیف کر کے اللہ کے طرح منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی تم یہ اللہ کے کلام ہے جو میں توارے سال میں پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے تقزیم کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں اَلَيْسَفِ جَهَنَّمَ مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیجے میں لَنَهْدِيَنَّ وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اہلِ ایمان کے دلجوئی کے لیے کمراؤں نہیں پریشان نہ ہو وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبُولُنَا وہ لوگ کے جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیہ دیں اسحار کریں انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے مؤقت وعدہ ہے ہم لازم من ان کے رہنوائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَذِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالیٰ کی ایمان اور یقین اس ندجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن مندھن لگانے کے لیے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نسرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائد ساتھ ہے